بہترحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ایک نظم کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بہادر کسان دیکھتے ہیں بہادر کسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے صویرے اندھیرے اندھیرے اٹھا آپ کو پتا ہے کہ جو صبح صویرے اٹھتا ہے اس کے کام میں برکت پڑ جاتی ہے لیے بیل کھیتوں کی جانب چلا یعنی وہ بیلوں سے حل جوتا ہے تو کھیتوں کی جانب چل گیا ہے سارا زمانہ ابھی سو رہا مگر اس کا یہ وقت ہے کام کا سارا زمانہ سو رہا ہے لیکن وہ کام کر رہا ہے اسے ہر گھڑی کام ہی کا دھیان بڑا محنتی ہے بہادر کسان ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس یہ ترکاریاں یہ اناج اور کپاس ترکاریاں سبزی کو کہتے ہیں اناج ہم گندم چاول اور کپاس جس سے کپڑا بنتا ہے پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس یعنی پھلوں کا مزہ پھولوں کی خوشبو اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان یہ ساری دنیا کسان ہی سے لیتی ہے بڑا محنتی ہے بہادر کسان یعنی کہ اتنی محنت کر کے ساری دنیا کے دیئے پھال پھول اور ناج جگاتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ مسلسل محنت اور بیج ہوگا تو پھل کٹوگے تو اس لیے اپنے دلوں میں اللہ اور الرسول کی محبت کے بیج ہو دیانتداری سچائی علم بڑوں کا عدد امن احتساب برداشت احترام مسلسل محنت اور صفائی اگر آج ہم یہ بیج ہوئیں گے تو پھر یہ تو قیامت میں ہمیں ان کا فل ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی نہیں بوجھ کسی کا اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہو تو پیارے بچوں کسان سے سبق سیکھتے ہوئے روز اپنے امان کو تازہ کریں قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں اب یہ ہیں حروف جو جوڑ کر الفاظ بنائیں یہ حروف تحجی آپ نے ان کو جوڑ کر اپنے الفاظ بنانے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں کاپی پینسل لیں ان کو خود سے لکھیں اور ان کا جواب چیک کریں تو یہ ہے بیل جانب زمانہ وقت اور گھڑی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہر گھڑی کو اہم جانے اور یہ ارکان بنائیے یہ بیچ میں خالی جگہیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کے آگے الفاظ ٹکھی ہوئے ہیں جہاں پہ جو رکن جو ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ آپ لکھیں اس کے بعد اپنا جواب چیک کریں تو یہ پورے ہیں اندھیرے بہادر دھیان محنت اور ترکاری اب یہ الفاظ ہیں آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں وقت کام بہادر محنتی آپ خود سے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اپنے دماغ سے بھی سوچ کے بنا سکتے ہیں آپ نظم میں سے بھی جملہ لے سکتے ہیں اور کچھ جملے میں نے آپ کے لئے بنائے ہیں وقت کی قدر کرو پہلے کام پھر کھیل بہادر وہاں جو غصہ پی جاتا ہے محنتی لوگ ہمیشہ کام گیاب ہوتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسم کی کیا تاریخ ہے دورا لیتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے اب یہ آپ کے لئے اس میں سے اسم بھونڈے ان کے گردائرہ بنائیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں اور پھر اس کا جواب چیک کریں اب آپ دیکھیں کہ چلنا دوڑا ہو رہا کرنا یہ تو فیل ہے گھر گھوڑا کسان کھیل یہ جو ہیں اسم ہیں اب اسم بھی آپ اسم دھونے اس کے گردائرہ بنائیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اور دیکھیں کہ کون سے کام ہے اور کونسی چیزوں کے نام ہے جو چیزوں کے نام ہے ان کو آپ اسم ان کے گردائرہ لگائیں تو بیل اناج پھل اور پھول یہ اس میں ان کے گردائرہ لگایا اب یہ کچھ سوالات ہیں ان کے جو درست ہیں ان پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے تو کسان تو پیر کوٹس ہے یہ تو بھی ہم نے نظم میں کیا پڑا تھا کہ کسان جو ہے وہ صبح صویرے اٹھتا ہے تو پیارے بچوں آپ بھی صبح صبح اٹھنے کی عادت دالیں آپ کے رزت میں ذہانت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا کسان بہت محنتی ہے ہاں بکل صحیح ہے وہ بہت محنتی ہے صبح صویرے بیل لے کے جاتا ہے محنت کرتا ہے بیج بورتا ہے پھر ہمارے لئے فصل اگاتا ہے پھر کارتا ہے کھیتوں میں بیل کام کرتے ہیں بلکل آج کل تو موڈرن زمانہ ہے یہ اس نظم کے مطابق تو بیل ہی کام کرتے ہیں لیکن آج کل مشینری نے لے لیا ٹریکٹر کھیتوں میں کام کرتے ہیں آپ نے گاؤں میں دیکھا ہی ہوگا کہ ٹریکٹر سے حل چلایا جاتا ہے کسان کو بس اپنے آرام کا خیال ہے پیارے بچوں جو بندہ اپنے آرام کا خیال رکھا وہ اتنی میند تو نہیں کر سکتا تو اسے تو ہر گھڑی کام ہی کا دھیان ہے وہ تو آرام کرتا ہی نہیں ہے کسان کی زندگی بڑی مشکل ہے کسان سے سب آناج لیتے ہیں بکل ٹھیک ہے کسان ہی سب کے لئے آناج ترکاریاں پھل پھول جو بھی مارکٹ میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا ہم کسان سے ہی لیتے ہیں سوالوں کے جواب دیں اب یہ کچھ سوال ہیں کہ آپ نے جواب دینے ہیں شاباش اسے ہر گھڑی کس بات کا خیال لیتا ہے اب دیکھیں وقت تو ہمارے پاس بہت محضود ہے جیسے کسان کو ہر گھڑی کام ہی کا دھیان ہوتا ہے اصل میں ہمیں اللہ کا دھیان لکھنا چاہیے ہر کام کرتے ہوئے جھونٹ سے بچنا چاہیے کسان بہادر کیوں ہے کیونکہ وہ صبح صویرے اٹھتا ہے اپنی گرمی ہویا سردی محنت سے کام کرتا ہے تو پیارے بچوں اللہ کی محبت دل میں ڈالیں قرآن ہر صورت اپنے اوپر لازم کر لیں پڑنا سارا جہان اسے کیا لیتا ہے سارا جہان اسے ترکاریاں اناج اور کپاس آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اگر کسان محنت نہ کرے تو ہم کہاں سے لے کیونکہ یہ ساری چیزیں زمین میں اگتی ہیں بیج بویا جاتا ہے اور پھر فصل اگتی ہے کسان اپنا کام نہ کرے تو کیا ہوگا بہت ہی سادہ سوال ہے کہ اگر کسان اپنا کام نہ کرے تو دنیا ناج کہاں سے لے گی اس لئے ہر بندے کو اللہ نے کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لئے اسے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں سمجھا دے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں